شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب ہے فضائلِ ذکر یہ فضائل عمال کا اب حصہ ہے یہ فضائلِ ذکر پوری حضرت نے ذکر کے عنوان پر لکھی ہے اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا ہے کب یاد کرنا ہے کہاں یاد کرنا ہے سب فضائل مسائل حضرت نے اس میں لکھ دیئے کلام پاک کی آیات ہیں احادیثِ طیبہ ہیں علماء کے واقعات ہیں بڑی ایک عجیب کتاب ہے اس کو پڑھ لیں وَلَا تَنِيَا فِي ذکری آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ یہ بات سمجھتے جائیں اگر اپنے پاس رکھ لیں بڑی عام مل جاتی ہے اور ویسے بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی شیخ العدیس مولانا زتریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب پڑھیں بڑی ان کی کتابیں ہیں فضائلِ ذکر ہے فضائلِ نماز ہے فضائلِ تبلیغ ہے فضائلِ رمضان ہے فضائلِ قرآن ہے فضائلِ درود ہے فضائلِ حج ہے فضائلِ صدقات ہے بڑی عجیب اور بڑی علمی اور بڑی مقبول کتابیں ہیں جب بھی حضرت کی کوئی کتاب پڑھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک جملہ ذہن میں تازہ کر لیا کریں کتاب پڑھتے ہوئے سرور آئے گا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جیسے اللہ عزوالجلال وعلیقرام نے اپنے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے لیے حضرت کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا یہ قرآن میں ہے یہ ہم انشاءاللہ جب حضرت دعود کے واقعات پڑھیں گے تو یہ مسائل دورائیں گے یہ باتیں انشاءاللہ لوہا حضرت دعود کے ہاتھ میں نرم ہو گیا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے جیسے لوہا اللہ تعالی نے حضرت دعود علیہ السلام کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا اپنے نبی کے کلام کو اللہ نے شیخ العدیس مولانا زکریہ صاحب کے لیے نرم کر دیا تھا پڑھتے جائیں ایک ایک عبارت دو دو عبارتوں میں احادیث 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 اگر کبھی اس کی تفصیلات پڑھنا چاہیں تو اس کتاب کو پڑھتے رہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں یہ کوئی چھوٹی موٹی تو کتاب نہیں فضائلِ ذکر یعنی فضائل عامال کی بات نہیں کر فضائلِ ذکر بھی کم و بیٹ دو سو صفات سے اوپر ہے